اسلام علیکم and welcome to recipes by see me آج میں آپ کے ساتھ انڈین ریسٹورنٹس میں ملنے والی بہت ہی کمال اور فیمس چکن پٹیالا کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں بہت ہی ڈیفرنٹ اور ٹیسٹی کر رہی ہوتی ہے تو آج دیکھتے ہیں چکن پٹیالا وہ بھی میری ریسپی سے چکن پٹیالا بنانے کے لئے میں لے رہی ہوں 1 کےجی چکن مسالوں میں میرے پاس ہے 1.5 ٹی سپون سالٹ 1 ٹی سپون ریگولر ریڈ چیلی پاوڈر 1 ٹی سپون کشمیری ریڈ چیلی پاوڈر 1.4 ٹی سپون ترمیرک 1 ٹی سپون کورینڈر پاوڈر 2 ٹی سپون ہوم میٹ ملٹی پرپس مسالہ اس کا لنک میں دیسکرپشن میں دے دوں گی پلیز دیکھ لیجے گا کیا مسالہ ہے 1 ٹی سپون کرشت بلیک پیپر 2 ٹی سپون وائٹ کیومن سیڈ 1 سمال سٹک سینیمن کی 5 بلیک پیپر کورن 2 گرین کارڈیموم 1 بلیک کارڈیموم 2 کلوفز 1 میڈیم سائز آنین جس کو میں نے فائنلی چوپ کر لیا ہے 4 میڈیم سائز کی ٹیمیٹوز تھے میں نے ان کو بھی فائنلی چوپ کر لیا ہے 2 سمال گرین چیلیز ہیں جو کہ ہوت والی ہیں چوپ کر لیا ہے 1 سمال آنین تھی اس کو ڈائس کر لیا ہے 1 بیل پیپر ہے گرین والی اس کو بھی میں نے ڈائس کر لیا ہے 1.5 ٹی سپون ہوم میڈ گرم مسالہ 1.4 کپ فریش کریم 1.5 کپ خسوری میں تھی 1.5 کھرین چیلی جو کہ گارنش میں یوز کریں گے 1 سمال پیس آف جنجر جولین میں کٹا ہوا ہے گارنش کے لیے 2.5 کپ جنجر گارلک پیسٹ 1.5 کپ یوگرٹ 1.4 کپ کیشو نرس اور 1.4 کپ وارٹر کو میں نے بلینڈر میں ڈال کے پیسٹ بنا لیا ہے 2 ٹی بل سپون بٹر 175 مل ویشٹیبل اوئل اور یہ جتنی بھی میجرمنٹ ہے یہ میں نے اپنے میجرنگ کپ سے اور میجرنگ سپون سے میجر کر کے لیے چولے میں رکھ لیا ہے آنچ جو ہے وہ میں نے میڈیم کر لی ہے بسم اللہ رحمان الرحیم پڑھ کے سب سے پہلے ہم اس میں ڈالتے ہیں اوئل اوئل گرم ہو جائے تو ایٹ کرتے ہیں انیانز آپ انیانز کو گولڈن براؤن کر لیتے ہیں ہائے فلیم پر اب جیسے ہی ہماری پیاس ہلکی گولڈن ہونے شروع ہوگی ہم اس میں صرف ابھی کیا ثابت گرم مسالہ جو دکھایا تھا ہم سارا بھی اس میں سے بوائٹ کر لیتے ہیں سارا ثابت گرم مسالہ ڈالتے ہی میں اس میں ٹی مارٹر اور ہری مرچی ڈال رہی ہوں اچھی دارہ انتے میچ کر لیتے ہیں اب ان سبھی چیزوں کو ہم سے پھائٹ کریں گے میڈیم فلیم پر اچھے جی آفٹر پھائٹ مینٹس میں اٹھ کریں اس میں چکن ساتھ ہی اس میں ڈالتے ہیں جنگر گارلک پیسٹ تمام مسالے علاوہ گرم مسالے کے اخصوری میں ٹھیکے ان سبھی چیزوں کرتے ہیں اچھی طرح مکس میڈیم فلیم پر جب سب چیزیں اچھی طرح مکس ہو جائیں تو اس کو جھکن کھول کر ہی فائف مینٹس تب میڈیم فلیم پر کوپ کرتے ہیں آفٹر فائف مینٹس اس میں اٹھ کرتے ہیں یوگرٹ اور کیشو نٹس پیسٹ ان دونوں چیزوں کو اچھی طرح گریبی میں مکس کرتے ہیں سب چیزوں کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اس کو کھول کے فائف مینٹس کوپ کر لیتے ہیں چکن پٹیالا کو پکتے بے فائف مینٹس ہو گئے ہیں چھکے آپ بس میں اس کا فلیم جو ہے وہ میڈیم تو سلو کر رہی ہوں ابھی تق تو ہم میڈیم فلیم پر ہی پکا رہی تا میں سلو کر رہی ہوں اور اس کو میں کروں گی ہاف کور اور ٹوئنٹی مینٹس کے لیے اس کو کوک کرتے ہیں اب جتنے چکن پٹیالا ٹوئنٹی مینٹس کے لیے دا کک ہو رہی ہے میں نے پیچھے رگ دیا ایک فرائی پین اور یہ چکن پٹیالا ہے یوشوری ٹو پارٹس میں بنتی ہے پہلے گریوی بنتی ہے پہلے گریوی بنتی ہے لیکن اتنے بیزی سچیڈیول میں میرے پاس تو وقت نہیں ہوتا کہ میں ایک ہی دش کی ٹو گریوی بناہوں تو میں موسی گریوی جو ہے وہ ایک ہی پوٹ میں تیار کرتے ہیں لیکن جس کا سیکنڈ سٹیپ ہے وہ میں بہت شورٹ کرتی ہوں وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں میں کس طرح ریلی کرتی ہوں اس پرائی پین پہ میں ایٹ کروں گی جو بٹر دکھایا تھا آپ کو بٹر میں میں ایٹ کر دوں گی بیل پپر اور انیان جو کہ ڈائس کر کے ہم نے رکھی ہوئے اور ان دونوں چیزوں کو میں میڈیم فلیم کے اوپر صرف 3 منٹ کوک کروں گی تاکہ یہ دونوں چیزیں کرنچی رہیں 3 منٹ ہو گئے ہیں مجھے بیل پپر اور انیانز کو کوک کرتے ہوئے اب بس میں اس کا چولہ بھی بن کر دوں گی اور اس کو میں اسی پر یہ بھی چھوڑ دیتی اوکے جی اب چھوڑ دیتی مینٹس کے بات اس کو کھول کے چیک کر لیتے یہ دیکھیں 20 منٹس کے بات کچھ اس شکل میں آگیا ہے اور اس کو ان 20 منٹس میں بھی بھلکل آپ ایسی پکتہ نہیں چھوڑیں گے کیونکہ اس میں پڑے ہیں نٹس اس میں کشو نٹس پڑے ہیں تو یہ لگ سکتا ہے اوپن میرا جو ہے وہ نون سٹک کا پین تھا میں نے تبدی اس کو نہیں چھوڑا تھا اور میں اس کو ان 20 منٹس میں بیج بیج میں چلاتی رہی ہوں تو اگر تو آپ نون سٹک میں نہیں کوک کر رہے تو لازمی آپ اس کو آکے چیک کرتے رہیے گا اب اس میں اٹھ کر دیتے ہی ٹریم پاسوری میتھی اور گرم مسالہ ان چیزوں کو اچھی طرح مکس کرتے ہیں گریوی میں آپ اس کو میں دوبارہ سے ہاف کور کر رہی ہوں اور سلو فلیم پر ہی فائف منٹس کو کر لیتے ہوں فائف منٹس ہو گئے ہیں اس کو کھول لیتے ہیں یہ دیکھیں الحمدلللہ ہماری گریوی بہت اچھی بن رہی ہے کچھ بھی ہم نے پانی نہیں ڈالا ہے لیکن میک شور کیجئے کہ آپ چلاتے رہی اور اگر نون اسٹک میں پکا رہے ہیں اور لگنے لگے تو آپ اس میں پانی اٹھ سکتے ہیں تھوڑا سا اپ یہ جو میں پیپر اور ارنیان سوٹے کر رکھئے میں اٹھ کر دیتی ہوں ساتھ ہی جنجر کھٹا گوی ساتھ جنجر کھٹا لیکن میں کیا کری ہوں اس کو ڈھکان ڈال رہی ہوں پورا کور کر دیا میں نے فلیم میں آف کر دی ہے لیکن اس کو ٹین منٹ سے پہلے ڈیش آؤٹ نہیں کروں گی چلنج جی اب چکن پٹیالا کو کر لیتے ہیں ڈیش آؤٹ یہ دیکھئیے میں میکالنے لگی ہوں چکن پٹیالا کو کر دیتے ہیں گارنش بہت ہی نٹی فلیور کریمی ٹیکچر اور امیزن خوشبو چکن پٹیالا ریڈی ہے خوشبو اس میں سے اتنی امیزنگ آرہی ہے بیل پیپر بٹر خصوری میتھی اور گرم مسالے کی جو خوشبو ہے بہت امیزنگ ہے اس ریسپی کو ٹرائے کریے آپ خود بہت انجوائی کیجئے اور اپنے مہمانوں کو کچھ ڈیفرنٹ سا کھلائیے اور ساری چیزیں سٹیپ بے سٹیپ ایسی ہی فالو کیجئے سارے انگریڈن جمع کر پھے چکن پٹیالا بنائے گا تاکہ آپ کو اس کا اصل فلیور اور ٹیکچر ملے آپ انجوائی کریں اس کو اور اگر آپ کو میری ریسیپ پسند آتی ہے تو پلیس مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا ٹھنکس و ویڈیو اللہ حافظ